بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دی جانے والی سزا پر تو قریدہ فاروقی کی پریشانی کہ یہ کیسا فیصلہ ہے نہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید عمران خان کی سزا پر آسان راستے کی مسافر مریم صفدر کی ایک اور ڈیمانڈ پر اس پر دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے سب سے پہلے جان لیں کہ جس طرح کا جج اور فکس میچ تھا عمران خان کو سزائے موت بھی سنائی جا سکتی تھی اور سزائے موت کا ذہن پر جو نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے وہ صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو اس قسم کے حالات سے گزرا ہو فیصلہ سننے سے پہلے بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں لیکن خان ڈٹ کر کھڑا رہا جج نے خان صاحب کو کہا سائفر کدھر ہے خان صاحب نے کہا وزیر آزم ہاؤس میں پھر جج نے کہا آپ دونوں کو دس دس سال کے قید سنائی جاتی ہے سزا کے بعد مریم صفدر جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے جس کے مطابق سائفر جھوٹ تھا اسی آسان راستے کی مسافر مریم صفدر نے ایک اور خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کرنے کا مطالبہ کر دیا یہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو یاد رہی توشہ خانہ کیس جس میں بشرا بی بی کو بھی سزا دی جائے گی مریم کو جواب دیتے ہوئے تارک مطین نے کہا اڈیالہ جیل سے اگلی خبر ایک کردار کا کلیجہ ہنڈا کر سکتی ہے یہ کلیجہ چبانے والی عورت ایک سوشل میڈی سارف نے لکھا اس بوڑھی امہ کا نفسیتی خاندان سے تعلق ہے اس کی بات کو سیریس نہ لیا جائے جبکہ دوسری طرف پیپرا والی شہباز شریف کی خاتونی ہفتم لادلی بیچین صحافی غریدہ فاروقی نے پریشانی میں کہا یہ کیا یہ سزا تو بلکل کم ہے تمام ثبوت موجود تھے نہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید غریدہ فاروقی نے فیصلہ منظور کرنے سے صاف انکار کر دیا جبکہ پرانا گٹر لفافہ نسرولہ ملک خاتون حشتم والوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے یاد رہے عمران خان نے بھڑکنے کی بجائے صرف انتخابات پر فوکس رکھنے کا کہا ہے غریدہ فاروقی کو جواب دیتے ہوئے عمران افضل راجہ نے لکھا بی بی کون سے ریکارڈ پر موجود شواہد آپ نے کہاں پر دیکھے ہیں کیونکہ شواہد تو خان صاحب کے وکلہ تک کو نہیں دکھائے گئے یہاں تک کہ گواہان کے بیانات بھی کہیں خفیہ ہی ریکارڈ ہوئے ہیں صحافی احمد وڈائچ نے کہا غریدہ جی بھی خوش نہیں جاوید لطی بھی مطمئن نہیں اب کیا ہوگا رزوان غلزہی نے خبر دی بریکنگ نیوز سائفر کیس کے فیصلے پر آل پاکستان ٹوکرا جرنلیسٹ اسسوسی ایشن میں صفے ماتم بیچ گیا ہنگامی جلاس طلب عمران خان کو ہانسی کی سزا نہ سنانے پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ وٹس ایپ گروپس لیو کرنے پر بھی غور جاری ایک سوشل میڈے صارف نے کہا سائفر معاملے پر سب کو ایک ہی سوال کرنا چاہیے کہ سائفر کیس میں قومی راز کو بتانے پر جو سزا ہوئی وہ قومی راز کیا ہے ہارٹ آوٹ سے پوچھیں کہ وہ قومی راز کیا تھا جو عمران خان نے پبلک کیا اس پر ملیہ آشمی نے لکھا نونلیگی رپورٹرز اور انکرز بہت دکھی ہیں کہ عمران خان کو سزا موت نہیں دی گئی بلکہ بوگس کیس میں ایسا کمزور فیصلہ سنایا گیا کہ یہ اپیل میں ہی اڑ جائے گا لہٰذا اب وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ عوام کو احتجاج نہ کرنے کے تانیے دے کر عوام کو مشتعل کر کے دوبارہ نونلیگ اور ان کے سہولت کاروں کو موقع دیا جائے کہ نو مئی جیسی حرکت خود ہی کر کے عمران خان اور عوام کے سر تھوم سکیں جی او نیوز کے شہزیب خانزادہ کا کلپ دیکھیں کیس ہائی کورٹ میں جاتے ہی فیصلہ اڑ جائے گا صدیق جان نے ٹویٹ کیا اس وقت اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے اگر آج نواز شریف کو سزا ہوئی ہوتی تو کل جنگ اخبار میں سالے زافر صاحب نے ممکنہ طور پر خبر لگانی تھی کہ نواز شریف کو سزا ہوئی تو آسمان بھی رو رہا تھا مزید لکھا ایک کے بعد ایک کیس میں سزا سنتا رہا نہ بیمار ہوا نہ پلیٹ لٹس گرے اور نہ ملک سے بھاگا سیفاللہ خان نے کہا نیازی نے جیل میں بیٹھ کر یک تنہا بازی بلٹ دی ارشاد بھٹی نے عمران خان سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا جولائی بیس سو تیس زمان پارک عمران خان بولے جب الیکشن ہوں گے مجھے سزا ہو چکی ہوگی مجھے ناہل کر چکے ہوں گے جیل میں ہوں گا پارٹی سے بہت سارے لوگ جا چکے ہوں گے نواز شریف واپس آ چکا ہوگا اس کی سزائیں ختم ناہلی ختم ہو چکی ہوگی اچھا آپ کو کیسے پتا بولا لڑلا یہ ہی تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہے آج دل کر رہا ہے کہ اپنی پچھتر سالہ ملک کی تاریخ کے سوپر ڈوپر لڑ لے نواز شریف کو مند چاہی لیول پلینگ فیلڈ کی آخری شرط پوری ہونے پر مبارک بات پیش کروں مبارک ہو میرے محبوب قائد صافق کمر میکن نے لکھا سزا کے سننے کے بعد عمران خان کے چہرے پر اتمنان بھری مسکرات دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی جیتا ہوا شخص ہو انکر امیر عباس نے کہا منصف اور مصنف دونوں ہی اس فیصلے پر شرمندہ ہوں گے احتشام عباس نے ٹویٹ کیا سب کہتے تھے عمران خان جھوٹ بول رہا ہے سائفر آیا ہی نہیں تھا عدالت نے موہر لگا کر فیصلہ دیا اس سائفر آیا تھا اور عمران خان سچ بول رہا تھا عمران ریاض خان نے لکھا پہلے عرض کیا تھا پھر کہتا ہوں کہ غلطیوں بھرا یہ ٹرائل اپیلوں میں فارغ ہوگا عوام کا فوکس ووٹ پر ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ کیس چلا ہے یہ آگے ٹھہرے گا نہیں یہ کسی بھی اپیل میں فارغ ہو جائے گا یہ جس فورم پہ جائے گا وہاں پہ فارغ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو قانون کو جاننے والے انہوں نے کہا کہ یہ جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ کیس سنایا بظاہر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ان کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کیس کے اندر غلطیاں چھوڑ دیں یہ کیس عمران افضل راجہ نے لکھا خان صاحب سے بیان لیا گیا اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بیان لیے بغیر ہی جج نے سزا سنا دی اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا شاہ صاحب پیچھے سے بلاتے رہے اوہی میرا بیان تو لے لو خان صاحب مسکرہ رہے تھے پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زوردار کہکہ لگا دیا جوڈیشل مزاگ انکر امیر عباس نے بتایا فیصلہ سننے کے بعد عمران خان تو مسکراتا اور ہنستا رہا لیکن فیصلہ سنانے والا جج نظریں ملائے بغیر اٹھ کر چلا گیا یہ ہے اس فیصلے کی اوقات کہ فیصلہ سنانے والا بھی شرمندہ ہے مزید کہا جس بہادری ہمت اور وقار سے عمران خان نے چھ ماہ سے فستائیت عقوبد خانے میں وقت گزارا یہ شان تاریخ میں شاز و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے اسے توڑنے کے لیے ہر ممکن انسانی حربہ حتیٰ کہ غلیز حربے بھی استعمال کیے گئے مگر توڑ نہ سکے یہ فیصلہ اور اس کے تحریر کرنے والوں پر مورک ہمیشہ تف کرتا رہے گا سیاترین انصاف کے یہ دبے ان کرداروں کے چہروں پر ہمیشہ لگے رہیں گے اور یہ مقبول جان کے مطابق امریکی غلامی سے بغاوت کے جرم میں سنائی جانے والی عمران خان کو یہ سزا پانچ ہزار سالہ انسانی تاریخ میں ان عظیم لوگوں کی طرح ایک روشن منار کی زورت جگ مگا رہی ہے جنہوں نے اپنی اقوام کے دلوں میں ازادی کی شمع روشن کی غلامی سے نجات کا راستہ دکھایا صدیق جان نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ امران خان کی زندگی بچائی جائے تو باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں ووٹ کی پرچی امران خان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا یہ کیسا کیس تھا جج اتراز زدہ رائل اتراز زدہ امران خان شاہ محمود قریشی وکلا سے محروم کر دئیے گئے جلد بازی اتنی کہ ایک دن میں اٹھارہ گواہ بھگتا دئیے گئے سولہ گھنٹوں پر مشتمل سماتے آئینی قانونی ذابطے رون دئیے گئے یہ کیسا فیصلہ جس کا امران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت پوری دنیا کو پہلے ہی معلوم تھا ایک افسوسناک دین وکار ملک نے کہا لندن پلین کا ایک اور وعدہ مکمل خلیل الرحمان کمر نے لکھا جز صاحب آپ نے اس کو دس سال کی سزا دی اور قوم کو عمر بھر کی ہم تو پہلے بھی سزا آفتہ تھے ایک سزا اور سہی قانون کے کالے فیصلوں میں آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا مزید کہا اے مصر والو تمہارے پاس فیرونوں کی ممیہیں ہم تو زندہ فیرون لیے فرتے ہیں امران خان نے کہا لندن پلین کے منصوبہ سازوں کو شکست دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکرییں نہیں جن کو چھڑی سے ہنکا جا سکتا ہے عمر دراز گندل نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا امران خان تو مضبوط اصاب کا کھلاڑی ہے اور وہ اپنے حریفوں کو امتحان میں ڈالے رکھے گا اصل کھلاڑی تو شاہ محمود قریشی نکلے جس طرح وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں شاہ صاحب نے پچھلے سارے کر چکا دی ہیں نائنٹی ٹو نیوز سے کالم نگار صاحبی عامر خاکوانی نے کہا ان فیصلوں سے نظام ننگا نہیں ہوا ننگا صفاق تو وہ شروع سے ہی تھا اب یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے انکھوں پر بندے کھوپے اتر گئے ہیں تو ہر چیز صاف اور واضح نظر آ رہی ہے ایک لحاظ سے تو یہ خوشی کا مقام ہے ایک ٹویٹ میں امران ریاض خان نے لکھا آج ایک جج کے فیصلے پر تنقید ضرور ہو رہی ہے مگر یاد رکھئے ایک دن سب مانیں گے کہ ایسا عجیب و غریب اور اجلز زدہ ٹرائل اور کمزور فیصلہ دے کر تین حالات میں بھی اس سے زیادہ امران خان کی قانونی مدد نہیں کی جا سکتی تھی یہ فیصلہ فارغ ہو جائے گا ملک راشد ایڈوکیٹ نے کہا یہ ہیں جج ابو الحسنات بی ٹی ای کے لوگ موصوف کو گالیاں بد دوائیں اور جانے کیا کیا بول رہے ہیں لیکن یاد رکھیں سائفر ٹرائل میں یہ خان کی طرف سے کھیل گیا ہے حماد ازر نے کہا پچھلے دو سال سے تحریک انصاف کی ووٹر کو مایوس کرنے میں لگے ہیں ووٹر مایوس نہیں ہوا الٹا مایوس کرنے والے بدنام ہو گئے